اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل شبان ایزی کچن آج میں شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی سوفٹ دہی بھلے بنانے کی ریسپی ان کو دہی بڑا بھی کہتے ہیں ان کو آپ کسی بھی فیسٹیبل کے لیے بنا سکتے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان مختار کے لیے بیسٹ ڈیش ہے یہ اور اسپیشلی میں ان کو مٹی کے برطن میں بناوں گی مٹی کے برطروں میں اپنی الگ سوندیپن کے خوشبو ہوتی ہے جو سب کو بہت پسند آتی ہے اس سے یہ اور بھی ٹیسٹی بنیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں ریسپی یہاں پر میں نے ایک لیٹر دھوٹ کو گرم کرنے کے بعد مٹی کے ہانڈی کے اندر ٹرانسپر کر دیا ہے اب ایک چمچ ہم اس کے اندر دہی آٹ کریں گے اور ان کو جمنے کے لیے چاہت سے پانچ گھنڈے کے لیے ہم رکھ دیں گے یا اوور نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو بہت ہی بڑیاں ہماری دہی جم کر تیار ہوئی دیکھئے 200 گرام اورت دال کو میں نے یہاں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے آپ اوور نائٹ بھی اس کو بھگو کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کو گرینڈر میں ڈال کر ان کا پیس بنانا ہے اور ایک بڑی دش میں اس کو ٹرانسپر کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کے بیٹر کو خوک پھائٹنا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں ہم اس کو پھائٹیں گے اس سے اس کے اندر یہاں چلی جائے اس سے ہمارے دہی بڑے بہت زیادہ فلپی بنیں گے مین کام دہی بڑے میں بیٹر کو پھائٹنا ہی ہوتا ہے اس سے اس کے اندر سوپنس آ جاتی ہے اور یہی سوپنس ہونی کی ٹرک بھی ہے اس کے اتنا ہم اس کو پھائٹنا ہے کہ یہ نیچے ٹپکے نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پرپیکٹ ہم نے اس کو پھائٹا ہے یہ ہاتھ سے نیچے نہیں ٹپک رہا ہے اس کی کنسسٹینسی ایسی ہی ہونی چاہیے ہلوائی بھی اسی طرح سے پھائٹتے ہیں اور ایسی ہی چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ہرا دھمیاں باریک کٹا ہوا ادھرک باریک کٹا ہوا ہری مرش باریک کٹیوی ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے پھائٹ لیں گے اب ہمیں دہی بڑوں کو بھگونے کے لیے پانی تیار کرنا ہے ایک بڑی مٹھی کی ڈش میں ایک سٹینڈ رکھیں گے اور اس کو اوپر ایک بول رکھ دیں گے اس میں جلے ہوئے کوئیلے رکھ کر اوپر سے دو چھوٹکی ہنگ ڈال دیں گے جس سے اس کے اندر جو دھوا نکلے گا وہ ہماری ڈش کے اوپر اپلائی ہو جائے گا اب ایک منٹ بعد ہم تھوڑا سا ہٹا کریں ون لیٹر پانی ایٹ کریں گے اور پھر دھگ دیں گے اس سے ہمارے دہی بڑوں کے اندر اس موکی پھلیور آئے گا پانچ منٹ کے بعد اس کے لئے ڈٹا کر اس ٹینڈ اور بول کو نکال دیں گے اور آدھا لیٹر ہمیں تیز گرم پانی آئٹ کرنا ہے ون ٹی سپون نمک آئٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی آئٹ کریں گے اور اچھے سے اس کو مک کر لیں گے اور اس کو دھگ کر ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ہم اپنے دہی بڑوں کو پرائے کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا بیٹر لیں گے ہاتھ کے اندر اور اس کے اندر ایک کشمش رکھ کر اس کو ڈھگ دیں گے اس طریقے سے اور تیل میں ڈال کر اس کو پھرائے کر لیں گے تیل ہمیں ہلکا گرمی رکھنا ہے میڈم فلیپر ہم ان کو پھرائے کریں گے اس کے بعد اوپر سے ہمیں سپون سے تیل بار بار ان کو پھر ڈالتے جانا ہے جس سے زیادہ پھلپی بنیں اس طرح سے ہم تھوڑے تھوڑے دہی بڑے پھرائے کرتے جائیں گے اور سارے دہی بڑے ہم اسی طرح سے پھرائے کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو کشمش رکھیں اور نہ چاہیں تو آپ بینہ کشمش کے بھی بنا سکتے ہیں سارے دہی بڑے جب ہمارے تیار ہو جائیں گے تو اب ہمیں ان کو دو بارہ سارے دہی بڑوں کو ایک ساتھ پھرائے کرنا ہے ان کا کلر ہلکا براؤن ہونے تک ہلوائی بھی اسی طرح سے دہی بڑوں کو دو بار پھرائے کرتے ہیں اسی طریقے سے اب ہم سارے دہی بڑوں کو نکال لیں گے اور ہینگ کے پانی جو ہم نے ہینگ کا پانی بنایا تھا اس کے اندر ایٹ کریں گے اور ان کو آدھے گھنٹے کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے جس سے یہ پانی پی جائیں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے دیکھیں کتنے فلپی ہمارے دہی بڑا دیکھنے میں لگ رہا ہے اب ہم دہی تیار کریں گے ایک دوسری مٹی کا بول لیں گے اور دہی کو پھیٹ کر اس میں ایک بڑا سپون کسی شکر ایٹ کریں گے اور مکس کریں گے اگر آپ نمک ڈالنا چاہے تو ہاپ ٹی سپون نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں شکر کے ساتھ اچھا ٹیس آئے گا اب ایک ڈش میں ان کو رکھ کر پھیلا دیں گے اور اوپر سے پھیٹی بھی دہی ڈال کر دھک دیں گے اس کے بعد بلیک پیپر پاوڈر ہاپ ٹی سپون اس کے اوپر چھڑک دیں گے چاٹ مسالہ ہاپ ٹی سپون پھیلا دیں گے اور املی کی چٹنی دھنیا پودینے کی چٹنی چیز کو گانش کریں گے ہرا دھنیا آلو بھجیا اور انار کے دانے سے گانش کریں گے یہاں پر میں نے ایک مٹی کی پلیٹ لی ہے اس میں بھی ہم سارے دہی بڑوں کو ایٹ کریں گے اوپر سے دہی ڈالیں گے اور سب چیزیں ڈال کر گانش کریں گے مٹی کے برطن میں کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سوندہ پن بہت ہوتا ہے اس سے اس کا ہمارا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے کتنے پلپ ہی ہمارے دہی بھلے بنے ہیں دیکھنے میں کتنے سوفٹ لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے ہوگی پسند آئے ہیں تو لائک کیجئے فیملی پرینٹس میں شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب می چینل ون ٹائم تھنکس فور واشنگ ہمارے گوڈ ڈے